جی اسلام علیکم اگر اسرائیل اور فلسطین کے بات کی جائے تو اسرائیل کے طرف سے جو ظلم کی انتیاہ ہے وہ فلسطین کے اوپر ابھی تک جاری ہے اور اقوامی متحدہ اور عالمی طاقت ہے جو ہے وہ اس کے اوپر خاموش ہے امریکہ آگے بے بس سے اسرائیل کے آگے یوکے کینڈا کے اگر ہم بات کرے تو ان کے آواز نہیں نکلتی اسرائیل کے خلاف اور وہ ان کے ساتھ کڑے ہیں امریکہ کا ایک بیان آتا ہے اور اس بیان میں کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے شانہ بشانہ کڑے ہیں اسرائیل کو اسلاح فرام کرتا ہے پھر جو سابق صدر ہے امریکن ڈونل ٹرم ان کا بیان آتا ہے اسرائیل کے خلاف اور ان کو کہا گیا انہوں نے اس بیان میں انہوں نے کہا کہ آپ جنگ بندی کا احلان کرے جو آپ ظلم کرے اس کو بند کیا جائے اگر ٹرم صاحب نے یہ بیان دیا ہے تو انہوں نے مستقبل کے الیکشن کو سامنے رکھتے ہو یہ بیان دیا ہے بائیڈن انتظامیہ کی اوپر بڑا دباؤ ہے امریکہ میں نومبر میں امریکہ کے انڈر الیکشن ہونے جارے اور اس الیکشن کے اندر جو سورسز ہے جو پیشنگوئیہ ہے یہ زیادہ تر ان کا جکاؤ ڈونل ٹرم کے طرف ہے کہ ٹرم صاحب دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں اور بائیڈن کیلئے بڑے مسائل ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ امریکہ انتظامیہ کی اوپر اتنا دباؤ ہے کہ یونیسٹیز کے اندر جو طلوہ طالبات ہیں ان کے طرف سے انتظامیہ کی اوپر دباؤ ہے وہ فلسطین کے حق میں نعرے لگاتے ہیں اسرائیل کے ظلم کے خلاف وہ نکلے ہوئے ہیں پوری امریکہ میں اور یہ بھی سردرد بن چکا ہے بائیڈن انتظامیہ کیلئے ناظرین جو اسرائیل کے اندر جو کچھ اور ہے اس کے اوپر پوری مسلم دنیا بھی خاموش ہے چاہے پاکستان کی بات کرے یا سعودیہ کی بات کرے یا قطر کی بات کرے یا ایران کی بات کرے ایران نے تو خیر بات کی بھی تھی اس حوالے سے پھر ایرانی صدر کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی دنیا کے سامنے ہے تو سب مسلمانوں کو سوچنا چاہیے جو آپ ایک اوائی سی بنا کر آپ نے رکھا ہوا ہے بھائی اس میں ستاون اسلامی ممالک کیا کر رہی ہے وہاں پر ان کا ایک مشترکہ بیان نہیں آسکتا ایک اجتماعی بیان ان کا نہیں آسکتا کہ بھائی اسرائیل کو یہ چیزیں بن کر دینی چاہیے آدروہ ازام ان کے اوپر حاملہ کریں گے اس جنگ کا عصہ بنیں گے اور اوپر سے جو سوپر پاور ہے وہ طاقت ہے جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے اور جو ہیومن رائٹس کی بربادی ہو رہی ہے اس پر یونائیٹڈ نیشن یعنی اقوامی متحدہ بھی خاموش ہے تو یہ جو اس طرح کے کارنامے ہیں یہ پاکستان کیلئے بھی مسئلہ ہے کیونکہ ایک مسلم کنٹری ہے پاکستان دیگر دنیا کیلئے بھی مسئلہ ہے اور اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ ظالم کے ساتھ ہمیشہ کڑا ہوتا ہے اور جو مظلوم میں ان کے خلاف ان کے کوئی آواز نہیں نکلتی ان کے حق میں ان کے کوئی آواز نہیں نکلتی تو یہ چیزیں ختم کرنی چاہیے سب کو سوچنا چاہیے کہ بھائی ایک ظلم کی انتہا جاری ہے اسرائیل کے طرف سے اور وہ فلسطین اور غزہ کے اوپر بمباری کر رہے ہیں اور لاکھوں لوگ بے گناہ لوگوں کو مارا جارے وہاں پر اپنے مہزبان شراس کو دیجئے اجازت اللہ نے کھیوان